بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل بہن بی آر حیدر ٹی وی کسان بھائیوں آج ہم چوری یاسین صاحب کے پاس آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے کھیت میں گندم کی کٹائی کے بعد تھریشر لگوائی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیکٹر پر کھڑے ہیں اور ایک بھائی تھریشر پر گالا لگا رہے ہیں تاکہ ان کی گندم کی کٹائی کے بعد ان کے پیداواری دانیں نکل آئیں اور یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روایتی طریقہ ہے اس میں مشکت والا بھی کام ہوتا ہے مگر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو ہماری پیداوار ہے وہ مناسب نکلتی ہے اور دانیں بڑے ہی صاف ستھرے اور خوبصورت اس میں ایک چیز اور ہے جو ٹریکٹر کا کمال ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں جب ہم گندم ڈالتے ہیں تو جو ٹوڑی نکلتی ہے وہ بھی بہت بریق اور دھوہ دار بن کے نکلتی ہے جس سے جانور بہت اچھے طریقے سے کھاتے ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں اس میں کام کو کافی زیادہ بندے کام کرتے ہیں اور مشکت والا کام ہے مگر جب ہماری گندم نکلتی ہے تو جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کہ دانیں بلکل ہی صاف ستھرے نکلتے ہیں ان میں مٹی نہیں ہوتی ان میں دانہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھاننا لگا ہوا ہے دانیں صاف ستھرے ہو کر نکلتے ہیں ہاں اتنا ایک ہو سکتا ہے کہ کوئی گند والا ٹکڑا اس میں گر جائے تو وہ نظر آتا ہے مگر دانیں جو ہیں بہت ہی صاف ستھرے اور مچور دانیں نکلتے ہیں جو زائے ہونے والے دانیں ہوتے ہیں یا ٹوڑی والے وہ دھوئے کے ساتھ آگے ہی نکل جاتے ہیں باقی کام کرنے کا طریقہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس میں گالا لگاتا ہے اور گندہ مس میں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور ٹوڑی آگے گرتی رہتی ہے آج کے لئے اتنا ہی اور سلام آپ کا دوست صفرہ رہے در اللہ